بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اینڈ ویلکم ٹوٹی گردو گئیز اگر ہم ایسی او کی بات کریں تو ایسی او میں ہمارے پاس کافی سارے فیکٹرز ہوتے ہیں ایک ایمپورٹنٹ فیکٹر ایسی او کا ہوتا ہے ہمارے پاس ایمیج آپٹیمائزیشن یا ایمیجز کی ایسی او جس کو ہم اکثر اگنور کرتے ہیں اور اس اگنور کرنے کی وجہ سے ہمارے سائٹ کے اکثر رینکنگ کم ہوتی ہے یا پھر ہم یہ بات کریں کہ ایمیج ایسی او کے بارے میں ہم سے کچھ ایسی 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 میرا نام نیم جاوید آپ دیکھ رہے ٹھیک کر دو لیٹس ٹیک اٹ کیا کبھی آپ نے سوچا ہے کہ گوگل میں جو امیجز ہوتے ہیں وہ کیسے رینک ہوتے ہیں فار ایکزمپل اگر میں گوگل میں اپنا نام لکھوں تو یہاں پہ مجھے کافی سارے انفارمیشن ملیں گے لیکن جیسے ہی میں امیجز کو کلک کروں گا تو میرے امیجز یہاں پہ آپ کو موسٹلی نظر آئیں گے اس میں موسٹلی جو امیجز ہے وہ میرے ہیں یا پھر میرے کسی کانٹینٹ سے ریلیٹڈ ہے اس امیجز کو چھوڑ کے اب یہاں پہ اور اس کو بھی چھوڑ کے حالانکہ یہ میرے سائٹس ریلیٹڈ ہے اکثر لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ آپ اپنا فیس ریویل نہیں کرتے تو دس اس می سو اب سوال یہ مائنڈ میں آتا ہے کہ یہ دیکھیں موسٹلی امیجز میرے ہیں اب سوال یہ مائنڈ میں آتا ہے کہ آپ امیجز کو کیسے رینک کرتے ہیں جب بھی ہم گوگل سرچ کی بار کرتے ہیں تو یہاں پہ دیکھیں گوگل میں آپ کے پاس ایک تو مین سرچ ہے اس کے بعد امیجز کا ایک پورا ٹیپ بنا ہوا ہے سو امیجز ایک بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتے ہیں اگر ان کو صحیح طرح سے ایسیو کریں یا پھر آپ کو پتا ہے کہ پنٹریسٹ ایک ایسا سرویس ہے جو کہ موسٹلی ڈپینڈ کرتا ہے امیجز پہ اور پنٹریسٹ سے بھی آپ اپنے سائٹ پہ بہت سارے ٹرافک لا سکتے ہیں جس کی پر میں آلیڈی ویڈیو بنا چکا ہوں سو آج میں بتانے جارہا ہوں جیسے کہ میں نے اپنے ٹائٹل میں بتا دیا کہ ایسے میسٹیکس ایسے ہیں جو کہ ہم بار بار کرتے ہیں جس کے وجہ سے ہمارے امیجز رینک نہیں ہوتے اور ہمیں ٹرافک نہیں ملتا سو وہ کون کون سے میسٹیکس ہے جن کو آوائیڈ کرنا چاہیے وہ یہ ہے اوکی یہ جو میسٹیکس ہے یہ بلاغر اور ورڈپریس سائٹس دونوں پہ ہم کرتے ہیں تو دونوں پہ ساتھ ساتھ میں آپ کو پریکٹیکلی بتاؤں گا کہ کہاں پہ ہم سے میسٹیک ہو رہی ہے فارگزمپل یہ میں نے ایک ورڈپریس ایک نیو پوسٹ اوپن کیا ہوا ہے ساتھ ساتھ میں نے ایک بلاغر کا بھی نیو پوسٹ اوپن کیا ہوا ہے میں صرف ایمیج ایسی او کے بارے میں بات کروں گا تو اس لیے میں ٹو دہ پوائنٹ رہوں گا فارگزمپل ہم یہاں پہ ایک ایمیج ایڈ کرنا چاہتے ہیں یہ جو ہمارے پاس پوسٹ ہے یہاں پہ آپ کو بتا ہے کہ ایمیج ایڈ کرنے کے لیے ہم یہاں سے ایمیجز کے آپشن میں جاتے ہیں اور جو ہمارے ڈیزائیڈ ایمیج ہے وہ اپلوڈ کرتے ہیں اگر آپ نے پہلے سے اپلوڈ کیا ہوا ہے تو وہ آپ کے سائٹ پہ کسی جگہ سیو ہوگا اب وہ میسٹیک یہاں سے شروع ہوتی ہے پہلی جو میسٹیک ہے اب اگر ہم یہاں پہ سیلیکٹ ایمیج کریں گے تو ہمارے پاس میڈیا لیبریری یعنی کہ ہمارے پاس جو پہلے سے سیو ایمیجز ہے یہاں پہ آپ یہ ذہن میں رکھیں جب بھی ایمیجز آپ اپلوڈ کرتے ہیں اپنے سائٹ پہ تو کوشش کریں انہی کو بار بار یوز کریں نیو ایمیجز زیادہ لوڈ نہ کریں اس کا ایک تو نقصان یہ ہوگا کہ آپ کے سائٹ کے جو ڈسک سپیس وغیر ہے وہ یوز ہوگا پھر آئی نوڈز کا ایشو ہو جائے گا آپ کے پاس اور کافی سارے چیزیں آپ کے لیے میٹر ہو جاتی ہے ایک اور آپ کو میں پرو ٹپ یہاں پہ دوں جب بھی کوئی ایمیج اپلوڈ کرے فارکسمپل یہ ایک ایمیج ہے تو کوشش کریں اس کو جے پی جی یا جے پی ای جی فارمیٹ میں اپلوڈ کریں پی این جی فارمیٹ میں کوشش کریں ایمیجز کو اپلوڈ نہ کریں جیسے یہ ایک ایمیج ہے نا جے پی جی فارمیٹ میں ہیں ٹھیک ہے تو جی پی جی فارمیٹ میں اپلوڈ کرے پی اینجی فارمیٹ کو زیادہ زیادہ آوائیڈ کرے ایک تو اس کا سائز بڑا ہوتا ہے اس سے آپ کے سائٹ کا سپیڈ سلو ہوتا ہے کیونکہ وہ امیجز بڑے سائز کے ہوتے ہیں لوڈ وہ زیادہ ہوتا ہے سو کیا ہوتا ہے ہم جب بھی کوئی امیج سیو کرتے ہیں اپنے پاس کوئی سکرین شاٹ لیتے ہیں یا کچھ بھی کرتے ہیں بس اس کو جیسی ہی ہم یہاں سے اپلوڈ کرتے ہیں اپلوڈ ہونے کے بعد یہاں سے جو بھی آ جاتا ہے ہم فورن سے اس کو یہاں پہ سلیکٹ کرتے ہیں یعنی کہ اس کو یہاں سے اوکے کرتے ہیں اب یہاں پہ یہ جو چیزیں ہیں ان کو بالکل ہم آوائیڈ کرتے ہیں اگنور کرتے ہیں اب یہ میرا امیج جو میں نے اپنے سائٹ allparknotifications.com پہ اپلوڈ کے ہوا ہے یہاں پہ آپ کو کچھ چیزیں یہاں پہ نظر آ رہے ہیں جس میں سب سے important ہے alt text یہ ہم alt text دیتے نہیں ہیں پہلی جو غلطی ہم کیا کرتے ہیں صرف جب بھی کوئی image ہم save کرتے ہیں یہاں پہ میں اگر میں ایک example دوں فارغم پر یہ ایک image ہے میں اس کا screen shot لیتا ہوں ٹھیک ہے اس کو save کرتا ہوں تو یہ capture کے نام سے save ہوتا ہے یہ download میں فارغم پر میں اس کو save کرتا ہوں تو یہ capture کے نام سے save ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کا نام capture ہو گیا میں کیا کرتا ہوں اس کو میں کسی جگہ save کرتا ہوں جب بھی میں upload کروں گا میں یہاں سے آوں گا یہاں سے میں اس کو file کو select کروں گا اور یہاں سے download میں یہ capture ہے اس کو select کروں گا یہ میرا upload ہو جائے گا image یہ image select ہے بس یہاں سے میں اس کو direct select کر کے اس کو upload کر دیتا ہوں اب یہاں بھی میں نے کافی سارے blenders کیے ہیں جو کہ مجھے نہیں کرنے چاہیے ٹھیک ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب بھی کوئی image save کرے اس کو اسی time آپ کوئی نام دے دے اب فارغم پل یہ کسی particular topic سے related ہے اس سے related یا جس post سے related ہے آپ اس سے related اس کو نام دے دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ اس کو upload کرتے ہیں میں دوبارہ سے آپ کو بتا دیتا ہوں یہاں سے میں again image میں آتا ہوں اب یہاں پہ select image میں کرتا ہوں media library سے اب یہاں پہ جب میں اس کو میرے پاس یہ image اگر پہلے سے کسی proper name سے ہے تو یہاں سے میں search کر کے اس image کو search کرتا ہوں کر سکتا ہوں تاکہ میں دوبارہ اسی image کو use کروں اب capture کے نام سے اگر میرے اس document میں بہت سارے images ہوں گے تو پھر میرے لیے اس particular image کو ڈونڈنا کافی مشکل ہو جائے گا مجبور ہم پھر مجھے اس کو دوبارہ سے upload کرنا پڑے گا جو کہ problems ہوں گے جو میں آپ کو already بتا چکا ہوں سو جب بھی کوئی image پہلے بات save کرے تو اس کو proper name سے save کرے دوسری بات یہ جب آپ اس image کو یہاں پہ لے آتے ہیں upload کرتے ہیں تو یہاں پہ صرف title ہم دیتے ہیں باقی چیزوں کو ignore کرتے ہیں جو کہ ایک بہت ہی lame ہمارے پاس step ہوتا ہے جیسے میں نے آپ کو intro میں بتا دیا کہ یہ name جہاں پہ نظر آر دیکھ سکتے ہیں یہ name ہے کورا پہ ہے یہ name ہے forestypedia.com پہ ہے یہ name ہے twitter ہے یہ اس وجہ سے نظر آرہے ہیں کیونکہ اس image کو ہم نے اسی طرح optimize کیا ہوا ہے اب یہاں پہ اگر ہم اس کو capture کریں گے تو گوگل پہ یہ capture کے نام سے save ہوگا پھر کسی کو پتا نہیں چلے گا کہ کسی particular topic پہ یہ image کہاں پہ ہے سب سے پہلی بات یہ آپ نے اس کو title دینا ہے title اب یہ جس چیز سے related ہے فارغم پل میں اس کو نام دیتا ہوں service laws ٹھیک ہے course related فارغم پل ایک چیز میں اس کو نام دیتا ہوں service laws title میں نے اس کو دے دیا اب اسی title کو اب یہ image کس بارے میں ہیں اس کے بارے میں آپ نے بتانا ہے فارغم پل میں یہ آپ نے لکھتا ہوں service case laws یہ میں نے اس کا alt text دے دیا پھر option آپ نے دینا ہے اب service laws میں کافی سارے چیزیں ہوتے ہیں یہ particular image کس بارے میں ہیں ٹھیک ہے فارغم پل میں دیتا ہوں اس کو service case laws of employees ٹھیک ہے یہ جو employees ہے اس کے related یہ ہے اب اس کے description میں تھوڑا سا آپ نے add کرنا ہے i know our image کے لئے آپ یہ process کریں گے آپ کو تھوڑا سا lengthy لگ رہے لیکن ایک دفعہ جب آپ used to ہو جائیں گے تب آپ کے لئے easy ہو جائے گا اور اسی سے آپ کے ranking بڑے گی اب اس کے بارے میں تھوڑا سا آپ نے بتانا ہے اس image کے بارے میں ٹھیک ہے مالب فارغم پل service case laws of employees اگر کسی بک سے آپ نے دیا ہے بک کا بتانا ہے یا کوئی page number ہے یا کوئی مالب anything جو آپ سے related ہے آپ کو پتا ہے کہ اس کے بارے میں description آپ نے دینا ہے ایک یہاں پہ میں اور آپ کو tip دیتا ہوں جب بھی آپ alt text لکھتے ہیں یہاں پہ لکھا ہے describe the purpose of the image اب یہاں پہ کوشش کریں کہ ڈیش ڈال کے اپنے site کا نام لکھیں جیسے میرا یہ site alpaknotifications.com ٹھیک ہے یہ آپ نے یہاں پہ ضرور لکھنا ہے اس میں title میں بھی لکھے ڈیش ڈال کے لکھے یا پھر اس میں ڈال دے یا description میں ڈال دے مالب ڈیش ڈال کے کسی جگہ آپ نے یہ add کرنا ہے caption میں کریں زیادہ بہتر ہے caption میں کرنے کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ جب آپ کا کوئی image save ہوتا ہے یہاں پہ google میں اس کو اگر کوئی بندہ اپنے site پہ add کرے گا تو اس کا automatic caption آ جائے گا جس سے پھر یہ ہے کہ آپ کے site کو ایک backlink automatic مل جائے گا تو یہ سارے چیزیں add کرنے کے بعد یہاں پہ پھر آپ اس image کو select کر کے یہاں پہ add کریں گے یہ caption اس کا آگیا یہ first step تھا دوسرا step یہ ہے کہ جب آپ نے اس image کو یہاں پہ add کیا یہاں پہ آپ دیکھیں یہاں پہ آپ کے پاس all text کا option ہے جو کہ ہم already دے چکے ہیں image size میں یہاں پہ آپ کے پاس اگر آپ کے پاس جس size پہ image upload ہوتا ہے اسی size پہ آپ اس کو default پہ رہنے دے جو آپ کے theme کا default ہے اس کے size کو full size کرنا یا کم کرنا اس سے تھوڑا سا image کی quality بھی خراب ہو سکتی اس لئے اس کو as it is رہنے دے so this was the first mistake جو ہم کرتے ہیں جب بھی کوئی image upload کرتے ہیں اس میں نہ ہم اس کو نام دیتے ہیں نہ title دیتے ہیں نہ alt text دیتے ہیں نہ description دیتے ہیں اور نہ اس کو caption دیتے ہیں اگر آپ یہ mistake کر رہے تو اس mistake کو آئندہ سے آپ نہیں کیجئے گا یہی same steps ہم بلاغر کے case میں بھی دیکھتے ہیں بلاغر میں اگر آپ کو image upload کرتے ہیں تو یہاں پہ بھی same وہی process ہوتا ہے for example میں ایک image یہاں سے upload کرتا ہوں یہ وہی image capture کے نام سے ہے یہاں پہ بھی same issue بن جاتا ہے ہمارے پاس جیسے ہی ہم image کو upload کرتے ہیں یہاں پہ آپ کے پاس settings کا option آتا ہے آپ اس setting کے option کو click کریں گے یہاں پہ آپ اس کا alt text دیں گے جیسے میں نے آپ کو بتا دیا service laws ہے civil laws ہے آگے ڈیش ڈال کے اپنے site کا نام لکھیں گے اور پھر اس کا title text دیں گے یہ کرنے کے بعد آپ simple یہاں پہ اس کو update کریں گے تو اس سے آپ کے image کی ranking ہو جاتی ہے اور یہاں پہ ساتھ میں یہ ایک option ہے یہ captions کا option ہے caption of image کو آپ اپنے ضرور دیں ٹھیک ہے آپ simple اس کو click کریں گے تو یہاں پہ caption کا option آ جائے گا caption بھی آپ اس کو دے دیں کہ particular image کس بارے میں ہے اور اگر آپ نے کسی اور site سے لیا ہوا ہے image تو اس کو آپ credit ضرور دے ٹھیک ہے image ڈال کے call on ڈال دے مطلب ہے جیسے image call on ڈال کے آگے جو بھی site ہے اس کا آپ نام دے دیں اگر آپ یہاں سے اس کو select کر کے اس site کا آپ یہاں پہ link دیتے فارغمپل tech urdo.net یہاں سے اس کو آپ new window میں کریں اور یہاں سے اس کو apply کریں تو اس کا یہ فائدہ ہوگا کہ آپ outside کسی site کو link کر رہے ہیں جو کہ seo میں ایک important factor ہے اور کسی بڑے site کو link کریں گے تو اس سے آپ کو فائدہ ہوگا آپ کے site کو فائدہ ہوگا سو یہ آپ دونوں cases میں کر سکتے ہیں اب چونکہ process دونوں کیلئے almost same ہوتا ہے اس لئے میں آپ کو wordpress پر باقی چیزیں بتاتا ہوں اب جو دوسری mistake ہے وہ پہلے mistake سے کافی ہے تک related ہے جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے mistake میں بتا دیا کہ جب بھی ہم کوئی image upload کرتے ہیں یہاں پہ for example تو ہم کیا کرتے تھے ہم اس کو کوئی نام نہیں دیتے تھے ٹھیک ہے دوسرا mistake ہم یہ کرتے ہیں کہ اگر image کو ہم نام دیتے ہیں تو ہم دو غلطی کرتے ہیں ایک تو یہ ہے کہ all text, title, caption, description سب ہم same دیتے ہیں جیسے کہ for example یہاں پہ میں لکھتا ہوں tag اور do پھر اسی کو copy کرتے ہیں یہاں پہ بھی paste کرتے ہیں یہاں پہ بھی paste کرتے ہیں یہاں پہ بھی paste کرتے ہیں جو image کا main مقصد ہے وہ ہم یہاں پہ بتاتے ہی نہیں کہ image کا main purpose ہمارے پاس کیا ہے یہ ایک mistake ہوتا ہے یا پھر جیسے میں نے پہلے آپ کو بتا دیا کہ image کو ہم اس طرح کی name دیتے ہیں capture ہو گیا یا image one ہو گیا ہمارے پاس یا untitled image ہو گیا ہمارے پاس ملک ایک ایسا نام دیتے ہیں جو کہ main site کے ساتھ match ہی نہیں کرتا تو اس سے بھی آپ کی image کی SEO نہیں ہوتی ہے سو اس چیز کو آپ نے avoid کرنا ہے اوکی ترڈ جو mistake ہے اس کا ایک نقصان تو یہ ہے کہ ہمارے image کی SEO نہیں ہوتی دوسرا یہ نقصان ہے کہ اس کام کو جو ہم کریں گے اس کی وجہ سے ہماری site پہ effect ہو سکتا ہے اور ہو سکتا ہے in future ہمارے سے site کو google کے جو algorithms ہے جس میں panda یا penguin important ہے اس سے ہمیں penalty پڑھ سکتی ہے وہ mistake ہم کیا کرتے ہیں وہ ہم کرتے ہیں keyword stuffing اب فارغم پل اس میں ہم لکھتے ہیں civil laws پھر لکھتے ہیں case laws پھر اسی طرح لکھتے ہیں service laws مالکہ یہ ساری keywords ہے اس طرح کے بہت سارے keywords لکھتے ہیں پھر اسی انہی کو یہاں پہ title میں یا آپ کے پاس caption میں یا آپ کے پاس description میں ایڈ کرتے ہیں اس کو کہتے ہیں keyword stuffing images کو SEO کرنے کے لیے keyword stuffing کرتے ہیں اس سے بہت negative impact پڑتا ہے امارے site پہ اور ultimately یہ ہے کہ images اگر SEO ہو یا نہ ہو یہ الکسی بات ہے لیکن امارے site پہ یہ penalty پڑھ سکتی ہے سو آپ نے images کو جب بھی اپلوڈ کرنا ہے keyword stuffing اس میں بالکل بھی نہیں کرنی ہے to the point جو آپ کے required information ہے آپ نے وہ required information دینی ہے اور ایک اور mistake جو ہم کرتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ یہاں پہ ہم extremely لمبے description لکھتے ہیں اب یہاں پہ اپنے جو post ہے اس میں سے کوئی سا copy کرتے ہیں یہاں پہ بس اسی کو سب کو select کر کے paste کرتے ہیں پھر یہاں پہ بھی اسی چیز کو paste کرتے ہیں یا یہاں پہ بھی اسی چیز کو paste کرتے ہیں یہاں پہ بھی اسی چیز کو paste کرتے ہیں یعنی کہ وہ کافی لمبا text ہوتا ہے paragraph دو paragraph کا ایون بعض لوگ میں نے اسے مجاہد بھی دیکھے ہیں کہ وہ پورا text اپنا copy کرتے ہیں وہ یہاں پہ شڑا دیتے ہیں کہ اچھا ہے description میں سب کچھ آ جائے گا یہ آپ نے نہیں کرنی ہے جتنے آپ کی required information ہے اتنے آپ نے اس میں add کرنا ہے ایک line dead line یا زیادہ زیادہ تو line add کرنا ہے اس سے زیادہ آپ نے add نہیں کرنا ہے تو یہ mistakes آپ نے ملکل نہیں کرنی ہے یہاں پہ اکثر ام سے ایک mistake یہ بھی ہو جاتی ہے کہ ام یہاں پہ alt text لکھے یا title یا caption وغیرہ یہاں پہ ام سے spelling mistakes ہو جاتے ہیں جلدی جلدی میں لکھنے کی کوشش کرتے ہیں اب فارگزمپل laws کی جگہ LAWS کی جگہ ہم لکھتے ہیں LWAS اور یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ گوگل کے جو رینکنگ ہوتی ہے اس میں spelling errors اور grammatical mistakes بہت بڑا رول پلے کرتے ہیں آپ کے سائٹ کے رینکنگ پہ یہ میں اپنے SEO کورس میں ڈیٹیل میں آپ کو سمجھا چکا ہوں سو یہاں پہ آپ جب بھی اپنے image کا نام save کریں گے title, caption, description وغیرہ یہاں پہ آپ نے spelling and grammar errors کو avoid کرنا ہے گوگل algorithm آلانکہ اتنا smart ہے کہ وہ آپ کے چیز کو detect تو کر لے گی لیکن still یہ ایک negative factor ہے اور اس negative factor کو آپ نے ignore کرنا ہے اب اکثر ہمارے mind میں یہ چیز آ جاتی ہے کہ یار ہم کوئی اگر image upload کرتے فارگزمپل یہ ایک image میں select کرتا ہوں اس پہ آپ دیکھیں important question, answer وغیرہ یہ embedded text ہوتا ہے اب گوگل کی problem یہ ہے کہ اس time تک گوگل اس چیز کو properly read نہیں کر سکتا کہ اس image پہ text کیا ہے لیکن جب آپ یہاں پہ اس کو alt text دیں گے جیسے میں نے alt text یہ کوئی پرانا image ہے alt text میں نے دیا ہے air is auto jobies میں data ہے اسی طرح title میں نے اس کا یہ دیا ہے caption اس میں میں نے یہ دیا ہوا ہے آپ دیکھیں different different چیزیں ہیں تو گوگل آپ کے alt text کو read کرتا ہے آپ کے title کو caption وغیرہ اس کے اوپر جو text ہے embedded text اس کو گوگل read نہیں کرتا تو یہ ایک عام دیکھنے والے کے لیے تو ٹھیک ہے جو آپ کے site کو کھولتا ہے image جس کو کھولتا ہے اس کو یہ چیز نظر آ جاتی ہے کس پہ کیا لکھا ہوئے لیکن گوگل کے لیے یہ text readable نہیں ہے اس لیے embedded text پہ ہم نے rely نہیں کرنا ہے ہمیں اپنا text add کرنا یعنی کہ alt text ہے title caption اور description یہ ہم نے add کرنا ہے تو اکثر لوگ یہ کہتے ہیں گیار وہ تو اس میں لکھا ہوا ہے تو there is no need to add لیکن اس طرح آپ نے بالکل بھی نہیں کرنا ہے اکی لاسٹ جو ٹپ ہے یہ beginner level سے تھوڑا ہے intermediate level کا ٹپ ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی ہم اپنا site بناتے ہیں اس کو جب ہم google search console پہ add کرتے ہیں وہاں پہ اپنا site map submit کرتے ہیں وہاں پہ ہم اکثر اپنے site کے جو images ہے یا images site map وہ submit نہیں کرتے images site map submit نہیں کرتے تو ہمارے images rank نہیں ہوتے اگر آپ کو جاننا ہے کہ images site map کیسے بناتے ہیں اس کو کیسے submit کرتے ہیں کمنٹ سیکشن میں مجھے بتا دیا اگر میں اس کی پر ایک special dedicated short video انشاءاللہ بنائنے کی کوشش کروں گا so guys this was all for today's video کہ آپ اپنے site پہ جو images add کرتے ہیں اس میں آپ سے کیا کیا غلطی ہوتی جس کی وجہ سے آپ کی site کے ranking نہیں ہوتی یا پھر یہ کہ آپ کی image کیسی ہو ٹھیک طرح سے نہیں ہوتا so اگر آپ کو اس ویڈیو سے کچھ نیا سیکھنے کو ملائے تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو تو ضرور سبسکرائب کریں this is نیم جاوید محمد اسنی signing off and i will see you in the next one ڈیو 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 ڈیو